اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والاقیبت للمتقین اما بعد محترم ناظرین اس وقت جو پیغام دینا مقصود ہے وہ یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی چند گھنٹوں پہلے ملک میں مختلف مقامات پر زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے اور شدید زلزلے دہلی وغیرہ میں اور اتر پردیش میں اس کے علاوہ یوپی کے کئی ازلا میں اور بیرون ممالک میں پڑوسی ملک میں بھی زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوئے تو اس سلسلے میں سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے عذاب ہیں یا رحمت ہیں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس لئے حضرت اقدس مفت عبد الرحیم صاحب دامت برکاتوں ملالیہ کا میں بیان سن رہا تھا اس میں حضرت نے فرمایا کہ اگر ان زلزلوں کے ذریعے سے ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لئے ایک علام ہے اور ایک موقع ہے کہ ہم اللہ کی طرف مزید رجوع کریں اور اللہ سے جڑ جائیں تو پھر تو یہ ہمارے لئے رحمت ہیں اور اگر یہ خیال نہیں ہوتا مزید ہم اپنی خرمستی میں پڑے ہوئے گناہوں میں پڑے ہیں پھر تو ہمارے لئے یہ عذاب ہے بہرحال قرب قیامت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مشکات میں کتاب الفتن میں اور دیگر کتب احادیث میں روایتیں ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے زلازل کی کسرت ہوگی اور زلزلے بہت کسرت سے آئیں گے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں جب زمین پر ظلم ہوتا ہے نائنصافی ہوتی ہے بے حیائی ہوتی ہے بدکاری ہوتی ہے برائی ہوتی ہے لوگ توبہ نہیں کرتے تو مستقل پھر اللہ تعالیٰ زمین کو ہلاتے ہیں اور ایک علام دیا جاتا ہے بہرحال ملک کے مختلف علاقوں میں خطوں میں جو زلزلے آئے اور اس سے نقصان بھی ہوا سیون پوائنٹ سیون میگنیٹیوٹ کے ارد کو ایک محسوس کیے گئے اور بازابتہ زمین ہلی اور نقصانات بھی ہوئے بالخصوص دہلی میں کشمیر میں لکھنو میں سہارنپور میں دیوبند میں مختلف علاقوں میں اور بنارس وغیرہ کے آس پاس بھی بارش کی توفانی بارش کی اور زالہ باری ہو رہی ہے اور ملک کی ہوا بلکل بدلی ہوئی ہے اس وقت تو ایسے مواقع پر زیادہ سے زیادہ حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں اگر آندھی چلتی تھی ہوا بھی تیز ہو جاتی تھی ہم سب مسجدوں کا رخ کرتے تھے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور شابان کا اختتام ہے ہمیں اپنے پرانے پچھلے ماضی کے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے آگے کے نئے عزائم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ استغفار کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور ابھی چند مہینوں پہلے دو تین مہینے پہلے جو ترکی کی صورتحال رہی انتہائی کربناک علمناک جو وہاں سے خبریں اور تصاویر موصول ہوئیں اور شام کی لبنان کی سیریا کی تو اس سے دل ویسی غمگین اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے کوئی معاملات ہوں اور امت مسلمہ دوبارہ ایک امتحان کا شکار ہو اس میں سب سے پہلے تو ہمت سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کو روکنے کا راستہ صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ سے توبہ اور استغفار ہے نیکیوں میں اضافہ اور بڑھوتری ہے اور عدیس میں آتا ہے کہ جب ایسے حالات آئیں اور زلزلوں کی جھٹکے محسوس ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا چاہیے اللہم اینی آوز بیعظمتی کا ان اغتال من تحتی اس دعا کو کسرس سے پڑھنا چاہیے مزید یہ کہ استغفار کا اور اپنے توبہ تائیب ہونے کا نئے اعظم اور نئے ارادے کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ